بہت بہت سواغت ہے دوستو آپ کا اپنی یوٹیوب چینل ساکیم کلاسز میں دوستو اگر آپ کلاسز 10 کے اسٹوڈنٹ ہیں اور یوپی بورڈ 2021 کی تیاری کر رہے ہیں تو آج آپ کی یہ ویڈیو اگر آپ یہ ویڈیو ان تک دیکھتے ہیں تو آج آپ کے تین نمبر کلیر ہو جائیں گے جو آپ کو یوپی بورڈ 2021 میں ملیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دا فاؤنٹین جو آپ کی پویم ہوتے ہیں انگلیس میں انگلیس پویٹری کی جو پویم ہے فرشٹ لیسن کی دا فاؤنٹین اس کا سنٹرل آئیڈیا بتائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے بتائیں گے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو سنٹرل آئیڈیا دا فاؤنٹین جو پویم ہے اس کے سنٹرل آئیڈیا کے لیے کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیر کس بات کے چلیئے ہم اس ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویشٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ کے کوسچن پیپر میں آپ کو تین سنٹرل آئیڈیا کے نیم دیے رہیں گے ان میں سے کسی ایک کا آپ کو سنٹرل آئیڈیا لکھنا ہوگا جیسے ہم یہاں پر لے لیتے ہیں دوستو اس کا سنٹرل آئیڈیا ہم لکھتے ہیں جس کے دوستو جو پویم ہے اس کے پویٹ ہے جیمز روسل لابل جیمز روسل لابل نے اس پویم جو یہ ہے دوستو اس میں انہوں نے فاؤنٹین جو خوہارا رہتا ہے اس کے گنوں کا وران کیا ہے کس پرکار انہوں نے اس کا وران کیا ہے اس سنٹرل آئیڈیا میں ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا اچارن کر دیتے ہیں کیسے آپ کو لکھنا رہے گا آپ کے بورڈ اگزام میں سب سے پہلے آپ کو ہیڈنگ ڈالنے ہوگی اس کے انترگت آپ کو لکھنا ہے جیمز رہے گا آپ کو پیٹ ہے جیمز رہے گا آپ کو پیٹ ہے اس طرح سے آپ کو لکھنا ہوگا لیکن اس کا ارث کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ان دس پویم پرستت کبیتہ میں دہ فاؤنٹین جو کبیتہ کا نام ہے دہ فاؤنٹین دہ پویٹ کبھی نے ٹرائیڈ میس ہوتا ہے کوشش کی ہے دہ اٹو ایکسپلین بتانے کی یا وران کرنے کی the quality that one should have to a happy life جو ایک پرسنچیت بیقت کے اندر ہونے چاہیے اس کے گھڑوں کو بتایا ہے جیمز روسیل لابل نے the fountain looks happy and charming all the times and seasons جو فوہارہ ہوتا ہے واہ پرتیک موسم میں خوش اور پرسن دیکھتا ہے it is always motion like having a natural energy which cannot be tempted یہ ہمیشہ گتیمان ہوتا ہے جیسے کوئی سابھاوک ارجہ ہو جسے نینتی نہ کیا جا سکے tempted means ہوتا ہے نینتی نہ کیا جائے seems to be aspiring higher and higher the poet wishes to learn these qualities from the fountain ایسا لگتا ہے کبھی فوہارے کے ان گھڑوں کو سیکھنا چاہتا ہے جو the fountain poem کے جو poet ہیں جیمز روسیل لابل وہ فوہارے کے ان سبھی گھڑوں کو سیکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سبھی جو گھڑ فوہارے کے اندر ہوتے ہیں یا ایک کسی بیقت کو جو ایک سکھی جیون اور پسندچت جیون جینا چاہتا ہے اس کے اندر the fountain جیسی qualities ہونی چاہیے دوستو آج ہی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ایک central idea اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو دوستو تک جرور پہنچائے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن پر جرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کلیے گوڈ بائی